السلام علیکم جی کیا آج چالیں جی آپ لوگوں کے دعا ہے کہ آپ لوگ اپنے گروہ میں خوش اور آباد ہوں گے آئی ہوت سب کی اتنی اچھی گزری ہوگی ماشاءاللہ سے ہماری بھی بہت اچھی گزری تھی تو آج میں پھر آپ لوگوں کے ساتھ ایک چھوٹی سی ریسپی میٹھے میں شیئر کروں گی آج میں بنا رہی ہوں سجی کا حلوہ حلوہ اسٹائل میں جو کہ بہت ہی مزیدار سا اور ایزی سا ہم اس کو بنا لیں گے تو چلتے ہیں پھر ماشاءاللہ سے ریسپی شروع کرتے ہیں میں نے تقریباً دو کپ جو ہے نا وہ لیا ہے سجی یعنی کے لیے ہم نے اور تقریباً دیر کپ جو ہے نا ہم لیں گے گی کوکنگ ایر اس میں استعمال نہیں کرنا کیونکہ ہم اس کو حلوہ اسٹائل میں بنا رہے ہیں تو مزیدار جو زیادہ بنتا ہے نا وہ گی میں ہی بنتا ہے میری آواز کچھ چینج ہوئی ہے کیونکہ میرا گلہ بھی خراب ہے میری طبیعہ ٹھیک نہیں تھی اس لیے آج میری آواز بھی بہت چینج ہوئی ہے تو اس کو ہم تھوڑا سا گرم کریں گے پہلے گی کو یہ لے جی ماشاءاللہ سے اب ہم نے تھوڑا سا گی کو گرم کی ہے اور تقریباً دو کپ جو سجی تھی ہم نے اس میں شامل کر دی سجی ماشاءاللہ سے بہت ہی صاف تھی میری اس کو پھر بھی آپ لوگ ایک مرتبہ جو ہے نا وہ اچھی طرح سے چھان کے صاف کر کے پھر بنائیے گا ماشاءاللہ سے آج کل بارشے ہو رہی ہیں بہت ہی اچھا موسم ہے گرمی کچھ کام ہوئی ہے اللہ کا شکر ہے اب ہم اس کی بنائی کریں گے تقریباً جب تک کہ اس میں ایک اچھی سی خوشبو نہ آجائے ساتھ ہی ہم نے دوسری طرف تقریباً جتنی ہم نے سجی لی تھی ہم نے اتنی اس میں چھینے گا لیا ہے آپ چاہیں تو کم بھی کر سکتے ہیں تقریباً میں نے دو کپ جو سجی تھی اور ڈیڑ کپ میں نے چھینے لی ہے اور اس میں میں اب دو کپ جو ہے نا وہ پانی شامل کروں گی دو کپ اس میں اب ہم پانی شامل کر دیں گے اور یہ ہم بنا لیں گے جی شیرہ اور اتنی دیر جو ہے نا یہ آپ دیر سکتے ہیں ہماری سجی کی جو ہے نا وہ بنائی ہو رہی ہے اچھی طرح دو سب ازیلہ اچھی میں نے اس میں بھی شامل کر دی تھی اور شیرہ بھی دیکھیں جی ماشاء اللہ سے ہمارا بلکل تیار ہو رہا ہے سجی کی ابھی ہم بنائی تر رہے ہیں میں نے دونوں چیزوں کو اکٹھا رکھ دیا تھا آپ چاہیں تو تل شیرہ بنا لیں پھر بعد میں جو آنا وہ سجی کی بنائی کر لیں لیکن میں نے ایک طرف جو آنا وہ سجی کی بنائی کر رہی ہوں میں اور دوسری طرف میں نے شیرہ رکھا ہوا ہے اور یہ دیکھیں ہم ماشاء اللہ سے ہمارا شیرہ جو آنا وہ بھی تیار ہو نکو ہے اور ابھی ہم سجی کی بنائی کر رہے ہیں شیرہ ہمارا بلکل تیار ہو گیا اب ہم اس کا جو چولانا وہ بند کر دیں گے کیونکہ اس میں کوئی ہمیں یہ اکٹار بغیرہ وجہ سے نہیں رکھنا میں نے پانے اس میں اس لیے زیادہ ڈالا تھا کیونکہ ابھی ہم نے جو سجی جس میں ڈالنا ہے اس کو تو وہ بھی ماشاء اللہ سے پھر جو آنا وہ دانے دار اسی سے ہی بنائیں گی کیونکہ اسی طرح آپ شیرہ بنا کے اگر ڈال لیں گے نا تو پھر یہ بلکل ہلوائی سٹائل میں دانے دار ہلوائی بنے گا آپ کا سجی کا شیرہ ہمارا بلکل تیار ہو گیا ہے اب ہم اس پوائنٹ پر آکے اس میں ڈال لیں گے تقریبا 30 سپی میں میں لیمن جوز شامل کروں گے آپ چاہے تو سرکہ بھی شامل کر سکتے ہیں اس سے شائننگ آجاتی ہے ایک شیرے میں وہ شائننگ سے آجاتی ہے تو آپ چاہیں تو لیمن بھی استعمال کر سکتے ہیں اور سرکہ بھی استعمال کر سکتے ہیں سرکھے اس میں میں تھوڑی اسی یوم ایک دو ہلاچی اس میں سوجی میں شامل کر دوں گے آپ چاہیں تو اس کا پوٹر بھی ڈال سکتے ہیں لیکن میں نے جو نا وہ سابوتی لائچی ڈال لیا اور ایک دو جو نا وہ میں نے اس میں شیرے میں بھی شامل کر دی ہیں ذرا اس میں بھی اچھی سی خوشبو آنا شروع ہو جائے چھا جی حلوے کا کلر جو نا وہ آپ اپنی مرضی سے کر سکتے ہیں کہ آپ کو کس طرح کا کلر اچھا لگتا ہے کچھ لوگوں کو یعنی کے زردہ کلر استعمال کرتے ہیں آپ کا اپنا ٹیسٹر اپنی مرضی ہے آپ جس طرح مرضی چاہیں اس میں جو نا وہ کلر شامل کر سکتے ہیں یہ دیکھیں جی ابھی ہم اس کی بنائی کر رہے ہیں اور ما شا اللہ سے اتنی پیاری خوشبو آ رہی ہے نا اور جب آپ دیکھ سکتے ہیں ما شا اللہ سے سو جی کا جو نا وہ کلر چینج ہونا شروع ہو گیا اور بہت ہی مزیدار سی اور خوشبو آنا شروع ہو گیا اس میں آپ چاہیں تو اس کو اور بھی برون کر سکتے ہیں لیکن مجھے جو آنا وہ اسی یعنی کے اسی کلر میں چاہیے اس لیے میں اس کو اور برون نہیں کروں گی اور میں اس میں جو آنا آپ ما شا اللہ سے یہ دیکھیں آپ گیر بھی سجی نے چھوڑنا شروع کر دیا اور آپ اس کا کلر چیک کریں تو میں اب اسی پوائنٹ پہ جو ہے نا اس میں جو یہ شیرہ میں نے بنایا ہے میں وہ شامل کروں گے اب جو ہے نا ہم اس میں شیرہ شامل کر دیں گے کلیم میں نے بالکل میڈیم سے رکھی ہے اب ہم اس کو ہلائیں گے اتنا ایزی ہے آپ اس کو ویڈوں میں جو آنا وہ تیار کر سکتے ہیں یہ دیکھیں جی ما شا اللہ سے جو ہم نے شیرہ شامل کیا تھا یہ اچھی طرح خوشک ہو گیا اب ہم اس کو جو آنا دو ملٹ کے لئے کبھر کر دیں گے اچھی طرح تاکہ ہمارا جو ہلوائے نا وہ بلکل دانے دار بن جائے اس کو ہو گئے ہیں جی اب میں اس کو یعنی کہ دم سے اتار لوں گی اور یہ دیکھیں ما شا اللہ سے آپ کتنا دانے دار بنائے اور اب ہم اس کی جو آنا وہ اچھی طرح جو آنا اب ہم نے کرنی ہے بنائی ایک دم ہلوائی سٹائل میں جو آنا یہ میں نے ہلوہ بنایا اور اسی پوائنٹ پہ آکے میں اس میں پستے اور بادام یہ شامل کروں گی آپ چاہیں تو کشمش بھی ڈال سکتے ہیں ناڑ گل بھی ڈال سکتے ہیں کاجو بھی ڈال سکتے ہیں تقریباً دو ٹیبل سپون جو آنا میں نے ابھی اس میں شامل کر لی ہیں ابھی ہم نے اس کی اچھی طرح بنائی اس لئے کرنی ہے کیونکہ اس میں جو گی ہیا نا وہ ابھی ہمیں نظر نہیں آرہا تو اس کی جب ہم بنائی کریں گے نا تو تب وہ بھی ما شا اللہ سے نظر آنا شروع ہو جائے گا یہ دیکھیں آپ ما شا اللہ سے فل گل گیا یہ اور کتنا دانے دار سا یہ بنایا اچھی طرح ہم نے اس کی بنائی کر لینی ہے ما شا اللہ سے گیا نا اس کو شروع ہو گیا ہے اور اب اس پوائنٹ پہ جو ہے نا میں چولہ بند کر دوں گی کیونکہ ما شا اللہ سے ہمارا حلوہ بلکل ڈن ہو گیا ہے حلوہ ما شا اللہ سے ہمارا بلکل ریڈی ہو گیا اب ہم اس کو بول میں نکال لیں گے اور یہ آپ دیکھیں ما شا اللہ سے پڑ سے جو ہے نا ہم تھوڑے سے پستے بادام ڈال لیں گے مجھے امید ہے کہ آپ کو میری آج کیے بھی یہ والی ویڈیو بھی پسند آئی ہو گی پلس آپ لوگ میرے چینل کو زیادہ سے زیادہ سبسکرائب کیجئے گا میری ویڈیو کو زیادہ سے زیادہ شیئر کیجئے گا اور یہ دیکھیں ما شا اللہ سے کتنا پیارا کلر اور کتنا دانے دار سا یہ جو نہ ہمارا حلوہ تیار ہوا ہے میری ویڈیو کو زیادہ سے زیادہ شیئر کیجئے گا انشاءاللہ ہم پھر نئے ویڈیو کے ساتھ ملیں گے تک تک کے لئے اللہ حافظ